موسیقی 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 جو فانڈ نہیں لیتی اللہ کی رضا کے لیے زیرو فانڈ ہے پتہ مجھے گدارش یہ ہے کہ اب میرا سوال کا جواب نہیں کھوکر صاحب نے بھی تک دیا کالی بیڑوں والا کہ دیسٹیبیوٹر کیوں نہ بہائنڈ بار جائیں ڈیزی آفیس جو ہے کیوں نہ سیل کریں یہ اوچھا بولنے سے آپ سچے ثابت نہیں ہو جائیں گے اگر دکانوں پہ ایل پیڈی وافر نہ ہو ایک سو سیرپے میں تو جو چور کی سدا وہ میری اگر ہم کہیں گے نا ایک سو تینار پہ ریٹ اگر آدھا ہم نے پولیس کو وہ کہتے ہیں ہم پولیس کو بتا دیتے ہیں ہم سر گوری صاحب کو کیا حق پوائنٹ ہے کیا ان کو حق پوائنٹ ہے میرے دکان دوروں پہ جا گئی ہے وہاں پہ وان فائی پہ کال کرتے ہیں ان کو پکڑا رہتے ہیں ان کو کیا حق پوائنٹ ہے ایک بات دکان دکھا دے جہاں پر یہ ڈی سی آفز نے خود اپریشن کیا ہمارے اتجار کے بعد آج بھی ڈی سی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن کریں گے ہم غریب لوگ ہیں ہمارے خلاف ایکشن کریں ہم ایکشن کروانے کے پڑھ رہے ہیں مافیا بن گیا پورے لور میں مسئیبہ ڈالی پورے پاکسہ مسئیبہ ڈالی ہوئی ہے مافیا بنا ہوئے اللہ کے واسطے پی ٹی آئی دھرنے دے وہ دھرنے اور دوسری پارٹیاں دے وہ اتجار ہم کہیں ہم ہم سڑکوں پہ آئیں مافیا اس کو ہم نے ترسکاو خود دادہ باستہ ترسکاو اپنی دکان بند کرو چھوڑے دن چھوڑے گا ماملہ جماعت سلامی جماعت سلامی کا میں جماعت سلامی کا سوسر کا تعلق تھا میں میرے سوسر میرے جماعت سلامی پاسپنڈ بھی کرے گی یہ بھی کرے گے جماعت سلامی کا میں ویل ویشر ہوں جماعت سلامی میں جماعت سلامی کی تنظیم کا نہیں ہوں جماعت سلامی آج بھی میں رات کو سراج الاقصاب سے منصور ملیل کے لیے جا رہا ہوں اور ان کو دعویٰ دوں گا کہ اس ایل پیڈی ماویا اور مہنگائی کے خلاف غریبوں کے ساتھ دیں وہ وہاں جماعت ہے جو غریبوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے خلاف چیزہ پرائی اور دیوار بر کے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ غریبوں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے جتنا زہر لگا رہے ہیں جتنا زہر لگا رہے ہیں اور غریبوں پہ رہم خواہ مغوری صاحب اپنی دکان تھوڑے دنوں کے لیے لوگ کر دیں سٹر ڈاؤں کر دیں یار مجھے بات یہ کہ آپ کیلے پروڈم کر دیا کریں بھائی میرے سے اتنا نہیں اچھا بولا جاتا میں بڑا بند ہوں خدا کے لیے ان پہ رہم کہیں اے رکشہ ٹرائیور اے رکشہ ٹرائیوروں کے چولے نہ پوچھنے دیں آپ کی میر بانی ہے یہ پرابلم آجے گا آپ کی میر بانی ہے تھوڑے در صبر کریں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے اچھا بلیک مارکٹنگ میں ایل پی جی لیتے جائیں ان کے چولے نہ پوچھنے دیں ان کی ایل پی جی بکتی رہے بلیک میں اور بھائی جان اور ڈی سی آفیس سیل بھی نہ کریں سات کروڑ روپیہ شہرہ لہور کے بسنے والا سنو سات کروڑ روپیہ آپ کی جی کو جی بو سے ایل پیڈی مافیا نکال کر لے کر جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ وزیری اعلیٰ پنجاب صرف نوٹس لے رہا ہے نوٹس 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 جی جی رہا بات یہ ہے کہ گیس جو ہے کھینج کے لمبی تو ہو نہیں سکتی یہ ڈیمانڈ سپریج کا گیپ جب پورا ہوگا چیزیں ٹھیک ہو جانی پچھلے ایک مینے میں آپ دیکھیں اگرہ قیمت سے 20 رپے کے لوگ کم بکری تھی یہ چیزیں اس طرح نہیں ٹھیک ہو نہیں اس طرح روڑ بلا کرنے چیزیں بیٹسی کے طرف جانا ہے ہمیں مل جھول کے مشکل سے لور کو نکالنا ہے تو پھر چیزیں آل لوں گی غوری صاحب اپنی سیاستی دکان چلا رہے ہیں آپ کو یقین ہے یہ سیاست کر رہے ہیں بہت سیاست کر رہے ہیں کہاں پہ ہے مجھے ڈریس بتاتے ہیں اس دکان کا کہتے فاروق صدار بھی آپ کو ملنے آتے ہیں ایمکی ایم سے بھی رابطے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایمکی ایم کے فاروق صدار ایماتی سلامی کا بھی حوالہ انہوں نے کسی ڈنڈے پہ کام کر رہے ہیں ایجنڈے پہ ہیں چلنے ہیں تھے یار گوری صاحب ایجنڈے پہ ہیں کسی ڈنڈے پہ کام کر رہے ہیں لوگ کو چین سے روٹی کھانے تھے آپ کی میرے بانی ہے میں سراجل اکساب صاحب صاحب اس لئے ملنے جا رہا ہوں وہ ایک مزدور آدمی ہے کہ وہ غریب کے درد کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے نہیں فاروق صدار صاحب اگر میرے گھارہ ہیں انہوں نے مجھے فون کیا نہیں میں آپ کے گھارہ آنا چاہتا ہوں سراجل صاحب بہت بڑے انسان ہیں میں ایک بات یہ بہت بیش انسان ہے ٹھیک ہے نہیں بہت بڑے ہم تمام سیاسی پانڈیوں کے اچھے جو قائدین ہیں ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں اپنا پیغام کہ خدا کے لیے دو ہزار اٹھارہ مہنگائی کا سال ہمارے لیے ثابت ہوا ہے ہم اس کو دو ہزار اٹھارہ کو مہنگائی کا سال قرار دیتے ہیں اور وزیر علیہ صاحب خدا کے لیے ہومیوپیتک وزیر علیہ نہ بڑے خدا کے لیے ان کے خلاف ایکشن لے ان کی سنیں لوگوں کے چولے ٹھڑنے کرنا جا رہے ہیں سی ایم صاحب یہ لوگوں کے ترکشے باند کرنا جا رہے ہیں ان کی بات سنیں وہ تو خود ڈسٹیبیوٹر ہیں سار ڈسٹیبیوٹر سار میری بات سنیں وہ خود ڈسٹیبیوٹر اسوسیشن کے چند دنوں میں گر گیس آگئی آگئی پھر یہ ان کی دکان جب باند کیا کریں گے میں کہتا ہوں اس طریقے چلیں ہمیں اشار سیزنل پولیٹیزن بہت سارے طریقے ہیں آپ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کسی سرمایہ در کے خلاف اب مجھے میرا قصور کی ہے گوھری صاحب آپ نے دیکھا میں نے آج کمپنی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے گزا سنیں تب ہی میں ابھی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا آپ نے بھی آپ نے بھی دکھا یہ جنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ کوئی جنڈا ہے پیچھے کوئی اور طاقتہ کون سی طاقتہ گوھری صاحب کی پیچھے ہو سکتی کوئی سسٹم ہویا گا چل دے ہوئے گا تیری شان اللہ تیری شان ککڑی چوپے پان گوھری صاحب اللہ تعالی مجھے بھی ایسی طاقتیں دے جو مجھے آگے لے کے جا میں قریبوں کا جھک دردگی بات کر سکوں لوگوں کے مسائل کو آپ اپنے سرے بازو پر کیوں نہیں جاتے آگے اللہ کی طاقتہ مانگ رہا ہوں میں اچھا پھر ٹھیک ہے یہ بتائیں نا اللہ کی طاقتہ مانگ رہا ہوں میں کہ کوئی اور طاقتہ مانگ رہا ہوں اچھا جی عمران ملک صاحب ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ملک صاحب یہ کیا معاملہ ہے اور معاملات جو ڈی سی آفیس ہیں وہ تو ابھی تک ڈیٹ لوگ کا شکا رہے ہیں ملک صاحب وہاں پر مجود تھے جب ہمیں ایکشن کے لیے کہا گیا کہ آپ کے خلاف ایکشن کریں گے ڈی سی صاحب نے کہا ہے اچھا جی فہا صاحب پہلے تو پڑی لکھی بات کر لیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے اور ڈیسٹریبیوٹر جو ہیں ان کو کمپنیز جو ہیں وہ پیچھے سے نہ جو میں نے تمام تار ریپورٹ لی ہے تمام تار حقائق کو دیکھا ہے وہ ایک سو تیرہن پہ دے رہی ہیں اور یہ ایک سو اسیر پہ بیج رہی ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی ہی پروگرم سے نئی حبر دینے لگا ہوں ان کا فرانجی کا اٹرٹ ہونے لگا ہے تمام ڈیسٹریبیوٹرز کا اور کمپنیز کا کہ انہوں نے پچھلے کتنے مہینوں میں کتنی گیس کس طریقے سے خریدی ہے اور اب پچھلے پندرہ دنوں میں انہوں نے کتنی گیس خریدی تمام پانچوں تحصیلوں کے سسٹر کمیشنر اور تحصیلوں کے جتنے بھی تحصیل دار ہیں ان کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں ان کی دکانوں پر جا کر وہ بقیدہ جا کر ان کا ریکارڈ چیک کریں گے ریکارڈ چیک کرنے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کس کس ڈیسٹریبیوٹر نے پچھلے پندرہ روز سے کتنی گیس خریدی ہے اور پچھلے مہینے میں انہوں نے کتنی گیس خریدی ہے اب وجہ کیا ہے کہ جو ایل پی جی گیس ہے وہ فرنل سویل آل سے بنتی ہے ٹھیک ہے اب یہ پورٹ تاسم سے آتا ہے کراچی سے تمام طرح جو صورتحال وہ سب کے سامنے ہی ہیں اس وقت کے لاہور شہر میں مصوری قلت ہے ان کے تقریباً ایک سو تریپنڈ ڈیسٹریبیوٹر ہے سترہ کمپنی سترے ہیں تقریباً ایک سترہ مارکیڈنگ کمپنی ہے شہرے لاہور میں شہرے لاہور شہرے لاہور میں سترہ کمپنی ہیں ایک سو تریپن پچھل جو ہیں ان کے دسٹریبیوٹر ہیں دکان کو نہیں گناہ رہے آپ کے دسٹریبیوٹر کو بات کر رہے ہیں یہ ان کو دیکھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے چوبیس ینٹوں میں ڈی سی لاہور نے اپنے تمام تار سیسن کمیشنر کو کہہ دیا ہے کمتوں کا تیین وہ تب کریں یعنی کہ بیچنی تو آرڈٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہوگا ریپورٹ ان کے سامنے آئے گی بیچنی تو ایک سو تیرہ رپی ہے نا اب غوری صاحب جو فرما رہے ہیں یہ جو فرما رہے ہیں یہ ان کا اپنا موقف ہے ان کا اپنا موقف ہے اصل بات یہ ہے کہ فرنزک آرڈٹ ہونے جا رہے ہیں شہری لاہور پلانٹس کچھ سیل بھی ہونے جا رہے ہیں ہاں جی جو جو کمپنی جو ہیں اس معاملے میں پائی جائیں گی یہ سترہ کمپنیز ہیں جرمانہ بھی ہوگا بیائنڈ بارز بھی جائیں گی ایک مافیا یہ نہیں دیکھیں جو کام ہے سب شہری لاہور سن رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ معاملہ پھر نیب کو ریفر ہو جائے آپ سران سن رہے ہوتے ہیں ان کا معاملہ جو ہے ان کا لیٹر جو ہے ان کا مراصلہ جو ہے وہ ڈی سی لاور لکھیں گی آگرا کو جو ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ جی آپ ان ان کمپنیز کو بلیک لسٹ کر دیں اور یہاں سے ہم نے ان کی دکان جو سیل کر دی ہے کیونکہ جو ان کے پاس طاقتیں ہیں طاقت کی مطابق انہوں نے کام کرنا ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ اٹھا کر اندر بند کر دیں ایک طاقت کی مطابق اب جو مجید غوری صاحب فرما رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے حلاب بھی ایکشن کریں گے وہ جو انہوں نے کہا انہوں نے اپنے سنانے میں جو بات کی انہوں نے اپنے مطابق کی ان کے سننے میں بات یہ آئی کہ شاید اس وجہ سے ایکشن ہوگا ایکشن کیا ہوگا کہ شہر لاہور کے جتنے بھی رکشیں ہیں اس کے اندر جو ہے لپی جی جو ہے وہ غیر قانونی ہے ڈکیٹنگ کی جاتی ہے اور یہ اوگرہ کی طرف سے لیٹر ہے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ بلکل غیر قانونی ہے ان کو بلکل لپی جی فروخت نہ کی جائے اور تب میر آفیس نے ان کو سلنڈروں والی خالی سکین کا آپ کو یاد ہے سلنڈر بننے چلے گئے وہ معاملات ہو گئے پھر وہ سلنڈر نصب ہونے تھے انہوں نے خدای خدمتگار کے دور پر وہ سالے سلنڈر نہر میں پھینکنے تھے نئے سلنڈر لگنے تھے یہ تو وہی کہانی دوبارہ یہ تو میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا یہ وزیراعلا پنجاب کو ریپورٹ جانی ہے اور وزیراعلا پنجاب کو ریپورٹ اس طرح تھوڑی جانی ہے میٹنگ منٹس ہوتے ہیں طریقہ کار ہوتا ہے پورا دیکھیں عرفان کھوکر صاحب آج کے کاروبار نہیں کر رہے یہ پچھلے پندرہ بیچ سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اسی کاروبار میں ہے اب مجید گوری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کے گھروں میں ایل پی جی جائے اب سوئی گیس جو ہے وہ آج کل آپ کو ہی بتا کہ کتنے پریشر کے ساتھ آ رہی ہے تمام انڈسٹری میں جو ہے وہ ایل پی جی کا بھی رجحان بڑھ گیا ایل پی جی ادھر جا رہی ہے انڈسٹری میں لوگوں نے گھروں میں ہیٹر لگائے ہوئے ہیں تو ایل پی جی کے سننڈر بھی ساتھ لگائے ہوئے ہیں اچھا وہ ایل پی جی جو ہے وہ امیروں کی طرف جا رہی ہے جو غریب لوگ ہیں جن کا یہ تمام رکشوں کا کاروبار ہے جو ایل پی جی استعمال کرتے ہیں وہ اس وجہ سے پان سو بارہ سو ٹن کی ضرورت ہے پان سو کی کمی ہے سات سو ٹن جو ہے وہ اس شہر لاہور کو مل رہی ہے ایل پی جی مگر یہ مصنوعی کلت ہے ڈی سی لاہور بار بار کہہ رہی ہے کوئی آج جب میٹنگ ہوئی ان کے ہی ڈسٹریبیوٹر بیٹھے ہوئے تھے ایک نے کہا جی میں پینتیس ٹن دیتا ہوں ایک نے کہا جی میں پچتر ٹن دیتا ہوں ایک نے کہا ڈی سی لاہور نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کون سی یہ کلت ہوگی ہے میں تو سمجھ رہی تھے کہ واقعی کلت ہوگی ہے یہ تو مصنوعی کلت ہے ان تمام لوگوں کا جو ہے ڈسٹریبیوٹرز کا ریکارڈ چیک کیا جائے فوری طور پر سلسٹر کمیشنر کی ڈیوٹیز لگائی جائیں وہ تمام طرح ابھی یہ معاملہ چل رہے ہیں کل چوبیس گھنڈے پورے ہو جائیں گے وہ تمام طرح جو ہے اپنی ریپورٹ ڈی سی کو کریں گے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا یہاں تو ڈسٹریبیوٹر کی دکان کھلے گی یہاں وہ اپنی کیس بیچے گا یہاں وہ جو بلیک کر رہے ہیں وہ ساری صورتیں آل سامنے آ جائیں یہی بتانا چاہتا ہے مالک صاحب نے بالکل صحیح احکاشی کیے میٹنگ کے پورا لبیلوہ بتایا یہ جو گوری صاحب ہم نے کہا تھا یہ بہتر ہے خوش آئین ہے ڈسٹریبیوٹرز کا فرانسی کارٹیٹ ہونے جائے آج تک ایسا ہوا نہیں تھا کبھی یہ بہت بڑا دیکھیں بہت بڑا بہت بڑا اقدام ہے یہ گورنمنٹ کا اور میں شکور ہوں یہاں غریب صارفین کو لپ جی انشاءاللہ اوگرہ کے قیمتوں کے اوپر دستیاب ہو دیکھنا جلد دیکھنا کیسے ڈسٹریبیوٹر اسی ریڈ پر پیجنا شروع یار اپنا خوکر صاحب نہ پڑے جان تیان کرے ہو مجھے دیکھ لیں خوکر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں خوکر صاحب شک پہ آ رہے ہیں نہیں نہیں خوکر صاحب میں نے کہا ٹریبیوٹر پکڑے جائیں گے شک پہ آ رہے ہیں یہ اوگرہ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں دوسری بات ساتھ سن لیں الحمدلللہ رب العالمین ایک چیز پہ میں خوکر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں مگر آج آج گیس ماویہ کے خلاف جو یہ ایکشن ہونے لگا ہے ابھی بتایا گیا میری بات سن لیں الحمدللہ رب العالمین یہ عوامی رکشای یونین کی جد و جہد کا نتیجہ ہے اور مجھے خوشی محسوس ہو یہ آپ کی بریکنگ نیوز کے بعد